اسلام علیکم ویئر ویئر ستار امود اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ویئر سپنڈل سے مطلقہ میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور یہ ابھی سپنڈل کو میں اسمبلی کر رہا ہوں کچھ اس کے پارٹس کی اسمبلی کر رہا ہوں تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ویئر بہت سارے میرے ویئر ہیں جو مجھ سے مختلف سوال پوچھتے ہیں سپنڈل کے حوالے سے اور اس میں ایک سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کہ وائبریشن کرتا ہے تو وائبریشن ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے تو ویئر وائبریشن جو ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے آتی ہے نمبر ایک آپ کا جو سپنڈل کی شافٹ ہے جو آرور ہے وہ آپ کا صحیح نہیں ہے تو وہ آرور آپ کو دوبارہ بنانا پڑے گا اور کوئی علاج نہیں ہوتا اور دوسری بات وائبریشن کی ہے جو موٹر کی پلی اور جو سپنڈل کے ساتھ پلی لگی ہوتی ہے سپنڈل کا جو آرور ہے اس کی پلی تو چھوٹی ہوتی ہے لیکن جو موٹر کی پلی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ فکٹر کرتی ہے اس پہ کہ اگر وہ ایکوریٹ نہیں ہے تو پھر آپ کا سپنڈل جو ہے وہ وائبریشن کرے گا تو ابھی میں آپ کو یہ اسمڈل کر کے رکھا رہا ہوں اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مزید سمجھ آ جائیں گی تو آئیے ویئر اسمڈلی سٹار کچھیں یہ ہمارا آرور ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ آرور میں نے کتنا بھاری اور مضبوط اور موٹا میں نے آرور لگایا ہے تو جو عام لگاتے ہیں آرور وہ بہت ایک انچ کا ہوتا ہے جا زیادہ ایک انچ یا سوا انچ کا آرور لگاتے ہیں تو یہ دو انچ کا جو راڑ تھاس اس سے میں نے یہ بنایا ہے دو انچ موٹے سے اور اس میں آپ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں یہ آپ کو پلیٹ بھی نظر آ رہی ہے میں نے ساتھ ہی اس کو تیار کیا ہے یہ پلیٹ اوپر سے برادہ پڑے گا نیچے نہیں جائے گا اور اس کے بعد یہ اس کا جو سلنڈر ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہاں میں نے سلاوڈ ڈالا ہے اور اس کے اوپر یہ نیٹ لگ جائے گا تو یہ جو میں نے کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ یہاں سے گریس اس میں فل کریں گے اس میں حصول یہ ہے میں نے یہ ڈبل بیرنگ لگائے یہ والے اور یہ والے میں نے ڈبل بیرنگ لگائے اور یہ چھہزار نو کا بیرنگ میں نے لگایا چھہزار نو کا اب اس کا حصول یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے اس کو گریس کے ساتھ ہم بلکل پورا فل کر دیں گے اور فل کر کے تو اس کے بعد یہ اوپر ہم نیٹ لگا دیں گے یوں آپ کے جو بیرنگ ہیں وہ سموز چلیں گے یہ رنگ آپ کے نظر آ رہا ہے تو یہ رنگ یہاں پہ میں ایسے لگاؤں گا کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ یہ جو چیز ہے اور اس کے در میں یہ دیکھیں بیرنگ یہاں پہ انڈ ہو جاتا ہے یہ ہمارا کالر ہے بیرنگ کا یہاں پہ انڈ ہو جائے گا یہ جو سپیس درمیان میں رہتی ہے تو اس سے بھی برادہ اندر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ سیفٹی کے لیے پھر میں نے یہ ایک الگ رنگ بنایا جو یہاں پہ رکھ کے میں لگاؤں گا eا ہی ہی prop ہوا ہись ہان اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں میں نے ابھی اس پہ جو اس کی روک کے لیے میں نے یہ قابلہ لگایا ہے سکریو لگایا ہے تو اس کو میں نے اوپر سے بلکل فلیش کیا ہے اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عام سپنڈل یا آپ کو اس طرح کی چیزیں جو پلی کے ساتھ ہم نے روک کے لیے وہ نیٹ اس طرح کا لگایا ہوتا ہے یہ اتنا موٹا بعد دفعہ اتنا موٹا بھی لگا ہوتا ہے اور اوپر سے وہ تقریباً ہی تر باہر آیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جس طرح اس کو انہوں نے لگایا ہے یہ اور اوپر سے اتنا تقریباً وہ باہر بھی ہوتا ہے تاکہ وہ چابی کے ساتھ اس کو مروڑ سکیں تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے اس سے وائبریشن آتی ہے چونکہ اس کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے ایک سائٹ پر زیادہ ویٹ آتا ہے آپ جانتے ہیں یہاں جو گراموں کے حساب سے جو ویٹ ہوتا ہے اس کا فکٹ ہوتا ہے اس کا فکٹر وہ ایک فکٹر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آرمیچر گویارا جکو سائڈوں پر انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے کھڑے پڑے ہوتے ہیں وہ بیلنس کی وجہ سے اس میں سے ویٹ لس کرتے ہیں تو اگر آپ خود ہی اس پر ویٹ جو ہے وہ اس طرح ایک سائٹ پر زیادہ چلائیں گے آپ اس کو ان بیلنس کریں گے تو وائبریشن تو آئے گی تو اس طرح یہ دیکھیں میں نے اس طرح لگایا یہ اور یہ یہ ایسے پیج کیس کے ساتھ آرام سے کھل بھی جاتا ہے تو یہ ایسے یہ دیکھیں اور اس پر اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ تھوڑی سی گریس اس میں لگا دیں تو پھر یہ یہ دیکھیں یہ میں تھوڑی سی گریس اس پر لگا رہا ہوں تاکہ اگر کون سال کے بعد بھی اگر آپ اس کو کھولتے تو یہ آسانی کے ساتھ کھل جائے گا تو اب یہ اوپر سے بلکل فلیش ہے دیکھیں میں نے ابھی اس کو ذرا سا اوپر لگ رہا تھا میں نے اس کو وہ بھی بلکل اس کو برابر کر دیئے پھر یہ دو اس کا جو انڈ ہے یعنی جس سائٹ بھی ہمارے بٹ لگیں گے چکے لگیں گے تو اس میں آگے آپ دیکھیں یہ آپ کو یہ سراغ نظر آرہا ہے اس کے یہاں پہ یہ جو سسٹم رکھا ہے آپ نے اس پہ آپ روٹر کا جو بٹ ہے وہ آپ یہاں پہ استعمال کریں گے آپ دیکھیں یہ یہ جو ہے یہ روٹر کا بٹ ہے یہ دیکھیں یہ روٹر کا عام روٹر جو چائنہ کا بٹ ہے اور یہ جو ہے یہ موٹے والا بٹ ہے اور یہاں پہ ہم نے یہ سسٹم بنایا جس طرح روٹر کے اندر یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی یہ لگی ہوتی ہے تو بلکل اس میں بھی یہ چیز یہاں پہ اس طرح لگ جائے گی یہ دیکھیں یہ اور اب آپ اس پہ یہاں پہ روٹر کا بٹ لگا کے تو اوپر سے نیٹ کے ساتھ ٹائٹ کریں کہ وہی نیٹ جو روٹر میں لگا ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا نیٹ لگے گا تو یوں آپ اس کو سپیڈ زیادہ کر کے آپ روٹر کے بٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں نے دو بنائے ہیں یہ دیکھیں یہ موٹے کے لیے اور یہ جو ہے جو پتلہ ہے اس کے لیے یہ پتلے کے لیے یہ موٹے کے لیے اور یہ دونوں اس میں یہ لگ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب جب اسے اوپر سے ہم نیٹ لگائیں کہ ٹائٹ ہوگا تو یہ بیٹ بھی اس میں جو ہے وہ سیٹ ہو سکتا ہے تو اس طرح کر کے اس میں آپ دبل کام آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو انڈ پہ جو ہم نے نیٹ لگایا ہے یہ نیٹ عام چکوں کے لیے ہے روٹر بیٹ کے لیے میں اور سپیشل بناؤں گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس کو دیکھیں ایک سائٹ سے میں نے اس کو اسی کے اوپر چڑھا کے ایک سائٹ سے میں نے اس کو فیس کی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا نظر آ رہا ہے یہ اور اس کو ہم نے فیس کی ہے تاکہ جب ہم اس سے ٹائٹ کریں تو چکے کو یہ سیدھا رکھیں جو بزار میں آپ کو عام نیٹ ملتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ نیٹ آکے آپ بزار سے خرید کے لاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک دم چڑھا دیتے لیکن وہ نیٹ چونکہ ان کا فیس نہیں ہوتا اس وجہ سے آپ کے چکا صحیح نہیں چلتا تو وائبریشن کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آپ نے اوپر چکا لگایا ہے وہ آپ کا چکا بلکل بیٹھا ہوا نہیں ہے اس کے علاوہ جو آپ بلیڈ آپ فرض کریں اس پر لگاتے ہیں تو بلیڈ میں پھل لڑانے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو نیٹ ہے وہ اندر سے فیس نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ بزاری سائیڈ ہے اور بزاری سائیڈ جو انہوں نے اپنے اصاب سے کی ہوتی ہے لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتی چونکہ وہاں پہ ہزاروں نیٹ بناتے ہیں سی این سی پہ تو بنے نہیں ہیں اسپیشلی پاکستان انڈیا میں تو سی این سی پہ نیٹ نہیں بناتے تو اس وجہ سے وہ اس طرح کا وہ میار نہیں ہوتا تو اس کو آپ فیس کروائیں ضرور فیس کروائیں اور پھر اس کے بعد آپ لگائیں فیس کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی پہ چوڑی چڑا کے تو ٹائٹ کر کے تو دوسرے سیرے سے آپ نے اس سائیڈ سے پھر آپ نے خراد کے اوپر فیس کرنا ہے ایسے آپ اکیلا نیٹ آپ خراد کے اندر رکھ کے فیس کریں تو وہ فیس نہیں ہوگا وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی آپ چوڑی چڑا کے ٹائٹ کر کے زور لگا کے رینچ کے ساتھ ٹائٹ کر کے پھر آپ اندر والی سائیڈ سے آپ اس سائیڈ سے پھر اندر والی سائیڈ سے آپ یہاں سے خراد کریں ٹائٹ حالت میں پھر اس کے بعد تو میں نے یہ ایسے ہی کیا ہے ٹائٹ حالت میں موسیقی 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 ویر یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے یہ پلی لگائی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلی کو یہاں صرف وہ سراغ ڈال کے تو موس لگا کے تو یہاں پہ ایک نیٹ لگا دیتے یہ دیکھیں اس طرح کا یہاں پہ نیٹ لگا دیتے اس نیٹ کا یہ مسئلہ بنتا ہے کہ آپ کی پلی اگر فرض کریں کہ اس کا سائز پورا نہیں ہے تو نیٹ اس کو اپنی طرف کھینچے گا یا دوسری سائٹ پہ زور لگائے گا تو پلی میں ایسے پھلڑ آ جائے گی اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہاں جو طریقہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آپ کی پلی میں اگر کچھ خراد میں فرق بھی آیا ہے تو چونکہ نیچے جو موٹر کی شافٹ ہے اس کا کالور بنا ہوا ہے اور یہ اوپے جو ہے میں نے یہ لگایا دیکھیں یہاں پہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹروں کو یہاں پہ جو باہر سے موٹریں آتی ہیں یہاں پہ باقاعدہ ان کا یہاں پہ سکریو لگانے کی جگہ ہوتی ہے اگر نہیں بھی آئے تو آپ بنوا سکتے ہیں یہ میں نے ابھی خود بنائی ہے تو اس پہ آپ اوپر جو آئے یہ دیکھیں میں نے یہ پورا پائپ کا یہ ٹکڑا جس کو دونوں سائر سے فیس کی ہے خراد کے اوپر اس سائر سے بھی اور اس سائر سے بھی فیس کی ہے اب میں اس کو ایسے لگاؤں گا اور اوپر سے جب اسے زور پڑے گا یہ جو نیٹ میں لگاتا ہوں جس کا تو اوپر سے جب میں اسے ٹائٹ کروں گا تو زور پڑے گا تو پلی کو خود با خود وہ اپنی جگہ پہ سیٹ کرے گا اگر شافت جو اسی موٹر کی شافت ہے اس کا کالر اور اس پائپ کا کالر اور اگر پلی کی یہ والی سائیڈ اور یہ پچھلی سائیڈ اگر یہ فیس صحیح ہیں تو اوپر سے جب اسے دباؤ پڑے گا تو اس کی فلڈ جا وہ خود با خود زیرو ہو جائے گی اور اس میں کسی قسم کی کوئی فلڈ پھر نہیں رہے گی تو یہ طریقہ ہے جو صحیح طریقہ ہے آپ دیکھ لیں باہر جو ایمپورٹڈ موٹریں ہوتی ہیں ان کا سب کا یہی سسٹم ہوتا ہے یہاں پہ سراغ ڈالا ہوتا ہے اور اوپر سے پھر واشر رکھ کے تو اس کو ٹائٹ کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ لگائیں گے تو آپ کی پلی میں فلڈ بلکل نہیں آئے گی اور وائبریشن نہیں ہوگی یہ یہ دیکھیں موٹر کو ابھی ہم نے سکارٹ کیا چلایا ہے اور یہ آپ نے نظر آ رہی ہے اس کی پلی یہ دیکھیں saw identifying جو صحیح طریقہ جو صحیح اور یہ آپ کھی جو صحیح ڈاللہ جو صحیح موسیقی 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 ہونے چاہے ایک چھہ ہزار اور ایک آٹھ ہزار لیکن آٹھ ہزار کرنے کے لئے پھر یہ چودہ سو چکر والی موٹر نہیں چلے گی بلکہ اٹھائی سو چکر والی موٹر چلے گی تو تب جا کے یہ آٹھائی سو چکر والی اگر موٹر لگاتے ہیں تو پھر یہ آٹھ ہنچ کی پلی ہم لگائیں تو چھہ ہزار چکر بنیں گے اور دس ہنچ کی پلی لگائیں تو دس ہزار چکر بن جاتے آٹھ آٹھ ہزار چکر آٹھ ہزار سے دس ہزار ہیسوری بلکہ اگر ہم اٹھ آئی سو چکر والی موٹر لگائیں تو ہمیں چھے انچ کی پولی ہم یہاں پہ صرف یوز کریں کہ چھے یا سات انچ کی س skeptik ہم پولی اگر لگائیں تو چھ ہزار چکر ہمارے بن جاتے اور آٹھ انچ یا نو انچ کی پولی ہم لگائیں تو ہمارے آٹھ ہزار نو ہزار چکر بن جاتے تو میرے حساب سے اس میں موٹر جو ہے وہ اٹھائیسو چکر والی اندھی ہے لیکن افسوس کہ اٹھائیسو چکر والی موٹر اوریجنل تلاش کرنا ملنا سنگل فیز میں بہت مشکل ہے تو برحال ابھی دیکھیں میں اس میں ہو سکتا کہ موٹر چینج کروں اور موٹر اگر چینج کی تو بھی میں آپ کو اس بارے میں ضرور بتاؤں گا موٹر دیکھیں آہ چھنان گیا ویئر یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے یہ اس کا جو بیٹ ہولڈر ہے وہ میں نے بنا لیا ہے اور ابھی اس پہ میں نے یہاں پہ کٹ لگونے کٹ لگا کے تو یہ تین کٹ یہاں پہ لگیں گے تاکہ بیٹ اس کے اندر آئے پھر جب ہم اوپر سے ٹائٹ کریں تو یہ بیٹ ٹائٹ ہو جائے یہ اوپر ہم نے نیٹ ہے نیٹ کے اوپر ابھی میں نے یہ واشل یہاں پہ اس طرح کا نیٹ بنانا ہے جس طرح کا روٹر کا نیٹ ہوتا ہے کہ اوپر واشل لگی ہوتی ہے تاکہ وہ جب ایسے نیٹ کو ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ مزید بیٹ ٹائٹ ہوتا جاتا ہے تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں